زبرداز چینل کو سسکرائب کریں اور جو بیل کا ایکن نظر آ رہا ہے اس پہ بھی ضرور کلک کریں تو جی یہ ہمارے درمیان شارو خان موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ اوریجنل شارو خان ہے یا اوریجنل شارو خان ان کی کاپی کرتا ہے تو جی 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 بائی جان مجھے یہ بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے کرتے کیا ہیں میں نے سنا ہے آپ کا لہزہ بھی شارو خان جیسا ہی ہے میرا نام ہے ناصر خان تو میں ائرپورٹ جو کرتا ہوں تو دیکھیں میں جو مقصد شارو خان کے جو آپ نے نام لیا ہے میں اس لیے مقصد آپ نے بھی شاید اس لیے لیا ہوگا کیونکہ آج سے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ آج سے جب میں نو سال کا تھا تو میرے ایک کزن نے مجھے شارو خ کے نام سے پکارا دا اور مجھے کہا تھا کہ تمہارا نا تمہارے ہیر تمہارا سٹائل سب سب شارو خ کی طرح ہے تو میں نے اس وقت سے تہیہ کر لیا تھا یہ میں نے احد کیا تھا کہ میں ایک دنیا کا سپر سٹار بنوں گا جیسے ہمارا کنگ شارو خان ہے اچھا اگر شارو خان آپ کو اپنے فلم میں کام کرنے کا موقع دے تو آپ اس کو ریجیکٹ تو نہیں کریں گے میں دیکھیں آپ نے سپر سٹار کو کبھی ریجیکٹ میں کر بھی نہیں سکتا کیونکہ فین کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ سٹار اس کو اس کو اپنی فلم میں کام کرنے کا موقع دے اور اگر وہ مجھے بلائے گا تو میں ضرور جاؤں گا اچھا پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ کو لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اگر شارو خان آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو پیغام کیا دینا چاہیں گے ان کے کسی ڈائلوگ کے ذریعے میں ان کو پیغام بس یہ ہی دینا چاہوں گا کہ کبھی کبھی کچھ کھونے کے لیے کبھی کبھی کچھ جیتنے کے لیے کچھ کھونا ضروری ہوتا ہے بازیگر فلم کا کوئی ڈائلوگ بازیگر کا اوکے کہتا ہے ہار کر جیتنے والے کو بازیگر کہتا ہے اوکے کبھی کبھی کچھ جیتنے کے لیے کچھ ہار نہ بھی پڑتا ہے اور اس ہار کر جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کاریگر کاریگر بازیگر کاریگر نہیں بازیگر کہتے ہیں اچھا کل ہو نہ ہو کا یا کوئی لیے فلم کا کوئی ڈائلوگ کوئی لیے کا مگر میں تیری زندگی کے ایک ایک سانس موت کے بزار میں بیچ کر آ رہا یاد کر چند ہیروں کے ٹکڑوں کے خاطر تم نے میری ماں اور میرے پیتا ہاریہ ٹھاکر کا قتل کیا تھا تم لوگ ہاں شنکر آج سے بیس سال پہلے تمہاری دشمنی کا بیجا ہوا وہ بیچ جو آج ایک کانٹی دار پیڑ بن کر تمہارے سامنے کھڑا ہے اے تیری زندگی تیری قسمت پہ تیری جلدی موت نہیں لکھی پہلے اس تیزے شخص کا نام بتا جس نے میرے موں میں چلتا ہوا کوئی لڑا تھا بول وہ تیسر آدمی کون تھا تو جی شارو خان ہمارے درمیان موجود ہیں آپ کو ان کا حیرت انگیز ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں ان کے بال دیکھیں ان کا ہیئر کٹ دیکھیں ان کی پلکنگ دیکھیں ان کی آنکھیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ٹیلنٹ دے دیا ہے لہزہ بھی ویسا ہے بولتے بھی ویسا ہے اور کمال کر دیتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لنڈے کے شارو خانے اس بات میں کتنی صداقت ہے لنڈے کے دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں تو مجھے ان سے یہ نہیں کہ میں ان کو کچھ ایسا کہوں گا یا اگر کہتے ہیں تو انہیں کہنے دیں کیونکہ کہتے ہیں کہ کسی کے باتوں میں آکے خود کو نہیں گرانا چاہیے تو پوری پاکستانی جو قوم ہے اس کو پیغام دینا چاہو گے اپنی طرف سے ہاں میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم فلم سٹار بنو گے تم مجھے پہلے بھی کہتے تھے لیکن میں نے کبھی ہار نہیں مانی تھی سو پلیز آپ کبھی بھی ہار مت مار اگر آپ نے ہار مان لی تو آپ کا کبھی مقصد پورا نہیں ہو پائے گا تو جی اگر کبھی آپ نے ہار مان لی تو آپ کا مقصد کبھی بھی پورا نہیں ہوگا اگر آپ نے بھی کسی قسم کا کوئی منفرد یونیک حیرت انگیز ٹیلنٹ موجود ہے کوئی دلچسپ کلیکشن موجود ہے تو آپ ڈیلی پاکستان پہ ہمیں ان بوکس کر سکتے ہیں ہم شارو خان کی طرح آپ کے ٹیلنٹ کو بھی پوری دنیا میں دکھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے اپنے ہوسٹ یاسر شامی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان فیس بک لائف اللہ حافظ